آپ نماز کی طرف نہیں آتے تو ایک ڈریس جب ہیا نہیں رہتی تو ہستہ ہستہ ایمان بھی ختم ہو جاتا یہ دونوں کٹھے ہیں ایک جگہ پر ایک نہیں رہ سکتا اگر ایمان ہے تو انسان کے اندر ہیا بھی ہوگی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں لیکن اس کے برقس آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے لوگوں کو شرم آتی ہے یہاں پھر آپ کی ڈریسنگ اچھی طریقے سے آپ کو چھپا نہیں پا رہی تو آپ یوں سمجھیں کہ میرے دونوں الحیاء من الایمان میں سے تو کوئی بھی نہیں ان دونوں میں سے یعنی ایمان میں سمجھ رہی ہوں میرے اندر ہے تو حیاء نہیں ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا میرا ایمان بھی حیاء کی وجہ سے اس کو دیمک کی طرح دیمک کھا جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اپنی حیاء کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں لباس ملا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس کو ویسے پہننا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا مقصد ستر پوشی ہے اور پھر ابن آدم کو کہا جا رہا ہے دیکھنا ذرا تم فتنے میں نہ پڑ جانا یہ نہ ہو کہ وہ شیطان بے پردگی کو اور بے لباس کو عام کر دے پھر وہ بدکاری پھیلا دے پھر وہ تمہیں بے حیاء کر دے تو اس طرح کی فتنے سے مبتلا کر کے تمہیں جنت سے محروم کر دے گا آدم کو تو جنت سے نکالا تھا تمہیں جنت ابھی ملنی ہے تو اگر ایسے کاموں میں پڑ جاؤ گے شیطان کے پیچھے لگ کے تو جنت سے محروم رہ جاؤ گی انہو یراکم ہوا و قبیلہ بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی جہاں سے تم نہیں دیکھتے اسے یعنی وہ ایسا دشمن ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں پارے وہ تمہیں دیکھتا ہے تو ایسے دشمن سے تو بہت زیادہ موتات اور چک کرنا رہنا چاہیے جو ہمیں دیکھنا رہا ہو اس کی تو زیادہ پریشانی ہو نا کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ حملہ کر لے اوپر سے آجائے نیچے سے آجائے دائیں سے آئے بائیں سے اس لیے اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے شیطان چار سنتوں سے انسان کی طرف انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کو اپنی بہت زیادہ کیر کرنی ہے انسان کو بار بار بچنا اگر ایک شیطان کی بات مانیں گے تو وہ باقی باتیں منوانے پر بھی مجبور کر دے گا جہاں سے تم نہیں دیکھتے پھر اسی طرح اب جب ڈریسنگ اب اپنے روح میں بھی ہوتے ہیں نا اکیلے تو اس وقت بھی شیطان ساتھ ہوتے ہیں تو جب انسان ڈریس چینج کرتا ہے اتارتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو حیاء کی دائنے میں رہنا چاہیے اس وقت شیطان پاس ہوتے ہیں اگر انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان انسان کو نہیں دیکھ پاتے بسم اللہ شیطان اور انسان کے درمیان پردہ ہے جب یہ پڑھ لی جائے تو آپ برس چینج کر رہے ہو کپڑے اتار رہے ہو تو اس وقت شیطان کی نظر آپ پہ نہیں جاتی اب یہاں پہ ایک بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان جنوں کو نہیں دیکھ پاتے تو یہ ایک خاص موقع پر ہے یعنی انسان کا جنوں کو دیکھنا کسی وقت ممکن بھی ہوتا ہے اور کسی وقت ممکن نہیں ہوتا اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے جن کو دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو اس کی کچھ دلائل ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں کہ جنوں کو جو ہے کیسے دیکھا جاتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا پھر ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل تین راتے ایک جن کو پکڑا تھا اور پھر اس کے بارے میں اللہ کے رسول کو بھی بتایا پھر ایک دن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میری نماز خراب کرنے کے لیے توڑنے کے لیے میرے پاس ایک سرکش جن آ گیا اگر میرے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو ویسے پکڑ کر ستون سے باندھ دیتا اور صبح کو مدینہ کے بچے سے کھیلتے پھر اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام تو بقاعدہ جنوں کی قوم کے سردار تو ان کے پاس بقاعدہ جنوں کی قوم تھی تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن حاصل موقع پر یہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اگر کسی کو جن نظر آ جاتا ہے تو یہ پوسیول ہے بلکل بھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ وہ کوئی جن کو دیکھ ہی نہیں سکتا لیکن یہاں پہ اس کے حملہ کرنے کی بات ہو جائے کہ جب وہ انسان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے ویسے عام نظر سے جیسے ہم اپنے ایک دوسرے کو انسانوں کو دیکھتے ہیں ویسے جنوں کو دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے اپنی کیر اپنی سیکیورٹی اپنے سالسات رکھنی چاہیے بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دی ہے ان کا جو ایمان نہیں لاتے یعنی جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطانوں کو ان کا سرپرست بنا دیا جاتا ہے شیطانوں کو ان کا سردار بنا دیا جاتا ہے پھر شیطان جو کہتے ہیں نا وہ پھر شخص شیطان کے مطابق اپنے زندگی بسر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا میرے لیے پسند کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رحمان کیا میرے لیے پسند کرتا ہے کیونکہ لوگوں کی اکثر پسند شیطان کی پسند ہوتی ہے تو پھر شیطان انسان پر اس طرح سے حملہ کرتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں ہم لوگوں کی خائشات کی پوجا کرتے ہیں ہم لوگوں کی چاہت اور ان کی رضا کی پوجہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی رضا میں شیطان کی رضا ہوتی ہے اور پھر شیطان لوگوں کے ذریعے ہم پہ حملہ کر دیتا ہے جب فلاں شخص کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو چاہے اس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کیوں نہ ہو رہی ہو تو اسے نہیں کرتے تو جیسے گندگی اور مکھی کا فطری دونوں کا ساتھ ہے جہاں پہ گندگی ہوگی وہاں پہ مکھی بیٹھے گی ایسے ہی شیطان اور منکرین حق کا یارانہ ہے ان کی آپس میں ایسی ہی دوستی ہے جس دل میں ایمان نہیں ہوگا اور وہ دل اللہ کے ذکر سے اللہ کے نور سے اللہ کے ذکر کے نور سے محروم ہوگا تو اس خالی دل کے اندر جس کے دل میں تقوی کا لباس نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا جو اللہ کی نصیحت کو نہیں سمجھے گا اللہ تعالیٰ پکار کے ابن آدم کو جب کسی کو مخاطق کیا جاتا ہے اس کی لکب خطاب یا کنیاں دے کر تو اس وقت جو ہے حاصل بات اور محبت بڑی ہوتی ہے ایسے آپ کسی کو کہیں اے فلان کے بیٹے تو بڑی ایک نصیحت آپ کرنا چاہیں کہ تم فلان کے بیٹے ہو تمہارے باپ کی بڑی عزت ہے تو تم بھی تم یہ کام نہ کرنا تم نے یہ مسٹیک نہ کرنا تمہاری عزت خراب ہوگی تو ہمیں بھی ابن آدم کی طرف ہماری نسبت جوڑ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ سے مسٹیک ہو گئی تھی اب تم یہ غلطی نہ کرنا شیطان تمہارے پاس بھی آئے گا باہر باہر آئے گا دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے آئے گا اس دیگے مسٹیک نہ کرنا اور اگر کر دی تو پھر دل سے ایمان ختم ہو گیا تو پھر شیطان کی دوستی تمہارے مقدر میں لکھتی جائے گی دنیا کا کوئی دوست پھر تمہارا ساتھ نہیں دے گا اگر جو نیک لوگ ہوں گے وہ پھر تمہارے پسندیدہ نہیں رہیں گے پھر شیطان اور شیطان کے ساتھی اور وہ تمام لوگ جو شیطان کو فالو کرتے ہیں وہ ہی تمہارے پسندیدہ لوگ بن جائیں گے تو آج کی آیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لباس جو ہے اس پہ غروفی ترکنائے اپنے لباس پر اگر اپنا لباس ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں اگر کسی کے ڈریسنگ اچھی نہیں ہے جس سے اس کا جسم بھی اچھے تریکے سے چھپ نہیں پا رہا تو کوشش کرنی ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے صحیح معنی میں ہمارے جسم کو جس جسم ڈامپا جائے نہ کہ اس سے جسم کی نمائش ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا لباس تھوڑا اٹریکٹیو ہے آپ اپنے گھر میں اس کو پہنتے ہیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں اور نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی جو ہے اچھا لباس پہن سکتے ہیں ریل ڈریسٹ ہو سکتے ہیں دل کا لباس تقوی ہے اور جیسے جسم کا لباس پہننے کے پہنتے ہیں عیب کو چھپانے کے لیے زینت کے لیے ایسے ہی اپنے اندر تقوی پیدا کر کے انسان اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں خسلتیں ہیں بری ان کو چھپا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کے لیے بہت حبصورت بنا سکتا ہے انسانوں کو حبصورت دکھانے کے لیے ایک عورت اپنے ہیزمنٹ کی کوخش کرنے کے لیے ایک اچھا ڈریسٹ پہنتی ہے اور بہت زیادہ تیار ہو کر یہ بھی اس کی عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے کہیں میرے دل میں اللہ نہ نکلتا جائے اللہ کی بھی تو نظر ہے دل پر تو جو اللہ کو دکھ رہے ہیں اس کو بھی حبصورت بنانا ہے اور پھر انسان جب سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں تو پھر انسان امیابوں کو چھپانے کے لیے تقویہ احتیار کر لیتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے آج یہ بھی سیکھا کہ شیطان کے حملوں سے ہمیں چکرنا رہنا ہے وہ ہوتی زیادہ چکرنا وہ ہمیں دیکھ نہیں ہم اسے دیکھ نہیں رہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر وہ ایسے حملہ کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں اور بری بری باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے ایمان والوں کی حلاف بڑھکاتا ہے ہمیں ایمان سے دور کر دیتا ہے نیک لوگوں کی صومت پر میرنے نہیں دیتا کہ شیطان اس قدر ہمارا سنگین اور کھلا دشمن ہے یہ جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں اسلامی برادرز اور سسٹرز ہیں جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں اسلام کو پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں پتہ کیا چیزیں ڈالتا ہے ان کی زندگی تو بڑی بلیک اینڈ بائٹ ہے یہ دنیا کو کچھ سمجھتے نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے پھر یہ باتیں ذہن میں ڈال کے میں دین سے دور کر دیتا ہے جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں ہماری صحبت چینج ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ہماری ظاہری ہماری صحبت کا ہماری جو ظاہری لباس اس کو بڑا اثر پڑتا ہے جیسے صحبت میں بیٹھیں گے ویسے ویسے لباس بھی ہمارا بدلتا رہے گا آپ نے جن کی مجلس میں جانا ہے جن کی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے کوئی ویڈنگ سرمنی ہے یا کوئی بھڑے پارٹی ہے آپ جا رہے ہیں تو پھر کیا آپ اپنے دوستوں جیسے نہیں بن کے جائیں گی جیسے ان کو پسند ہے یا آپ اپنی پارٹی کے مطابق جو پارٹیز رکھی گئی ہے جو اس کا تھیم ہے اس کا ٹاپک ہے اس کے مطابق آپ ڈریسنگ کرتے ہیں تو کیا پتہ چلا جیسی کہ آپ کی صحبت ہوتی ہے کیونکہ آج ہم ڈریسنگ کا پڑھ رہے ہیں تو ڈریسنگ پر بھی رہیسہ ہی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی ڈریسنگ کو بہتر کرنے کے لئے اپنے دوست بھی اچھے بنائیں ایسے دوست بنائیں جو کہ بہت اللہ کی اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو اور ان کا لباس اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز یہ سیکھی کہ لباس کا ہماری عبادت میں بہت عمل دخل ہے اس لیے یہ ہمیں بنی نظروں سے بھی بچاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہم کور بھی رہتے ہیں ہم نماز اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ہم خود بھی سیکیور فیل کرتے ہیں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس لیے لباس کا عبادت کے ساتھ تعلق ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آس کی ہے وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْر تَقْوَا کا لِبَاس اس پہ تدبر کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے رمضان کا تقْوَا کے ساتھ برا تعلق ہے اور آج کی ماری آیت میں بھی تقْوَا ہے کہ جیسے روزے ہمارے لئے تقْوَا پیدا کرتے ہیں تو اسے تقْوَا اندر بھی ہونا چاہیے دل میں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو تقْوَا اتا کرے اور ہم جب اپنے دل کے اندر تقْوَا پیدا کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے جو ظاہری پارٹس ہیں ہمارا جو ظاہری ظاہری طور پر جو مسلمان ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہونا شویرسی بغت اللہ جس کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں پھر اللہ کا رنگ بھی چڑھنے لگتا ہے دل میں نہیں ہوگی نا محبت یا دل میں رنگ نہیں ہوگا تو پھر ظاہری رنگ ہم چڑھا بھی لیں پھر وہ بناوٹی بن جاتا ہے تو وہ کب تک رہے گا وہ ہمیں نہیں چھپاتا وہ ظاہر ہو جاتا ہے لوگوں پر بھی اللہ پر تو پہلے ہی ظاہر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صالحین کی صحبت میں صالحین کی صحبت اللہ ہمیں عطا کر دے اور ہمارے دلوں کو ہمارے جسم کو اپنی عطاعت اور فرما برداری عطا کریں تو تلاوت سنیں اور آپ بھی گھور کریں کہ آپ کو ان آیات سے کیا سمجھ میں آئی بات اور پھر اگر شیئر کرنا چاہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں تاکہ علم جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے اندر جو بات آتی ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواری سوآتكم فریشا ولباس التقوى ذا لک خیر ذا لک من آیات اللہ لعلهم يذکرون یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم اخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لینیهما سوآتهما انہو یراكم واببیلو من حیث لا ترونهم انہا جعلن شیاطين اولیاء للذین لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ایک پوائنٹ جو مجھے بھی تھوڑا خلق کیا مجھے تھا جب اوپر بات ہو رہی تھی غرور تقوى غرور تقبر کی اور وہ ساری انا وغیرہ ہم نے اس سے پہلے جو لکٹر رنٹ کیا اس میں اور اس میں لباس کی بات ہو رہی تھی تو اس سے ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اور مجھے لگی ہے کہ ایسی ہوتا ہے اکثر وہ یہ کہ جب لباس اگر اس طرح کا پینے تو فیل ہوتا ہے کہ ہم نیو نیو ہیں تھوڑا اور اس لئے تو جب وہ مرد کے پہنچے نیچے ہوتے ہیں بلکل پاؤں میں تو کہا گیا کہ وہ تغبر گرور کی علامت ہے تو لباس کے ساتھ جب ہوتا ہے کہ جب ہم نیورسٹی جاتے ہیں یا ویسی ہمارا انوارمنٹ جیسے ہوتا ہے تو اگر ہم پردہ رہے ہوتے ہیں جو باقی لوگ ہوتے جنہیں دیکھتے ہیں کہ پردہ نہیں کیا اس طرح کی ڈریسنگ بکر کی ہوئی ہے تو انہیں جج بوٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا لباس کیسا اور پیچھ اس کی برائی کرتے ہیں دوسروں کو کہ اس میں اس طرح کی جینز پہنے ہی تھی اس کی اس طرح کی شرٹ تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جوابن نا اس گرور کی یا بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کر دیں ان کی جگہ جگہ ہم باتیں بناتے رہتے ہیں ان کے خلاف اور اس طرح تو اس کی سزا مل جاتی ہے اس تقبر کی کہ ہمارا اپنا دیل اس طرح کی لباس میں لگنے لگ جاتا ہے اور وہی محفنی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم پہلے پردے میں جاتے ہیں اور لوگوں پہ باتیں بناتے ہیں پھر کچھ وقت آتا ہے اس طرح بعد میں کہ ہم اپنا ہمارا اپنا ڈریس اندرسہ ہو جاتا ہے اور ان کا اگر ہم دیکھیں تو ہماری نسبت پھر بھی بیٹر ہوتا ہے تو یہ ہمیں سزا ملتی ہے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں نا کسی کے خلاف یہاں لوگوں کو جج کرتے ہیں تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے کہ وہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے تو جب ہم لوگوں کے خلاف بات کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ہم پہ آئے گی تو ایک یہ بھی ہمارا لباس ہے نا کہ ہم اپنی زبان پہ بھی لباس چڑھا کر رکھیں کھول رکھیں اس پہ کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے گیبت کریں یا دوسروں کے خلاف باتیں کریں ہم انہیں تنہائی میں بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا کہ اس طرح کا لباس نہیں اچھا لگتا اس طرح کا اچھا لگتا ہے تو شاید اس کو سمجھانے سے یہ ہو کہ ہمارا کسی وقت میں ایسے ہو کہ ہمارا اٹریکٹ ہم ہوں بھی برے لباس کی طرف تو اس کی کوئی دعا ہمارے کام آجے تو یہ پوائنٹ میں جی سمجھایا تھا جزاک اللہ فیران کسی جی بلکل ماشاءاللہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خود متقی بن جائیں اور متقی بن کر دوسروں کو گناہ گار سمجھیں متقی یعنی تقوی یہ نہیں ہے یہ مائنٹ میں بات فٹ کر لیں تقوی آجزی کا نام ہے جو متقی شخص ہوتا ہے نا اس کو اپنے سوا تو کوئی گناہ گار نظری نہیں آتا اس کے اپنے کیڑے نہیں ہتم ہوتے وہ خود سے اتنے کیڑے نکالتے ہیں اپنی ذات کے اندر کہ اس کو دوسروں کے کیڑے نکالنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اور جب کوئی گناہ گار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنا دیں اللہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو وہ جہنم کی آیات پڑھ کے فخر نہیں کرتا کہ یہ میرا ٹھیکانہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے انسان نیکھیوں میں آگے بڑے کہ اللہ تعالی کی توفیق ہوتی ہے اس میں کبھی بھی فخر اور گھرور نہیں کرنا چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آجزی والا تقویٰ ادا کریں ہمیں پارسائی دیکھ تو ساتھ آجزی بھی ادا کریں یہ نہ ہو کہ ہماری ایک بات سے ہمارا سارے کا سارا تقویٰ ختم اور ہم جاگڑے میں گریں اور ایسا تقبور آجے کہ پھر زندگی پر وہ نشاہی نہ ہتم ہو اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں یہ بتانا چاہی تھی کہ جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ اگر ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی لیکن اگر ہم ہدایت کی نیت سے پڑھیں اسے سیکھنے کی نیت سے پڑھیں عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں تو بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں جیسے میں ابھی ابھی نا جیسے لباس کی بات ہو رہی تھی کہ تانگ لباس نہیں پہنا چاہیے گا اس طرح تو باہر تو کبھی نہیں مطلب پہن گئے گاؤں ہی پہنتے ہیں لیکن ابھی ابھی نماز کے بعد میں نے شلوات تھوڑی اس طرح کی پہن تھوڑی تانگ کی تو مجھے اسے ٹیم ٹینشن ہونے لگی کہ ابھی میں پہن کے بیٹھ ہی ہوں اور ابھی مطلب اس طرح کی بات آگیا تو پھر آگے میں نے پھر یہ بتایا کہ اگر اس طرح کا لباس ہو تو مطلب آپ گھر میں پہن سکتے ہیں تو گھر میں پہن ہیں بھی ویسے کوشش کرنی چاہیے نہ پہنے لیکن اگر کبھی اب جیسے میں نے آپ پہن لیا تو ٹینشن ہونے لگی تھی کہ اب پہن لیا تو گناہ ملے گا لیکن جواب مل گیا تھا کہ گھر میں پہن سکتے ہیں یا چلیں باہر تو ویسے بھی نہیں پہن کے جانا چاہیے تو اگر ہم قرآن کو ہدایت کی لیت سے عمل کی لیت سے سیکھنے کی لیت سے پڑھیں گے تو ہر سوال کا جواب بھی ملتا ہے اور بندہ عمل بھی کرتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے جی بالکل قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے نا جو ہر سوال کا جواب جاتی ہے تو گھر میں انسان ڈرسنگ کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی نا اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کیونکہ گھر میں آپ کے عورت کا بھی عورت سے پڑھدہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈرس نام ہو جس سے اٹریکشن ہو رہی ہو یا پھر آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے فادر ہیں آپ کے برادرز بھی ہیں تو پھر ایسے جو مرد کے سامنے جانا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو جو ہے نا قوہ ہی کرنا چاہیے تو گھر میں بھی کوشش یہ ہو کہ اتنا زیادہ ٹائٹ لباس نہ پہنا چاہے جس کی وجہ سے نمائشور اگر آپ ایک روم میں ہیں ہدھ ہیں یا پھر کچھ ایسا ہے کہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی نا جتنی ہو سکے کوشش انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے وآخر داوانانی الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب إليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ